جی ہاں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس پر اور جو پلائنگ لیون بنگلہ دیش کے اخلاف جو ہے نا پاکستان نے آناؤنس کر دیا اس پر ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سسکرائب کر لیجئے گا سب سے پہلے بات میں کرتا ہوں چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس کا جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے وہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں اس سے پہلے یہ خبریں بار بار آ رہی تھی یہی خبریں بار بار آ رہی تھی کہ انڈیا جو ہے نا وہ پاکستان نہیں آ رہا تو اب جیشہ نے خود کہہ دیا ابھی دس بارہ دن پہلے بھی اس پر میں نے بات کی تھی اور آج پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیشہ نے خود کہا ہے کہ ہم جو ہے نا انڈیا سے پاکستان آ رہے ہیں چ جتنی بھی نیوز اور خبریں آ رہی تھی نا اس سے پہلے انڈیا میڈیا پر اور پاکستان کی میڈیا پر پوائی سب فیک تھی اور ان کا جو کوئی چکلا پکلا تھا اس کا ڈام مجھے پڑا یاد نہیں ہے اور نیوز کرکٹ ٹوانٹی پور اس طرح کے نیوز چینل پر جو ہے نا بار بار یہ نیوزیں چلائی جا رہی تھی کہ انڈیا جو ہے نا پاکستان نہیں آئے گا کرکٹ میچ کھین لیں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس کا لیکن بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی شاہ نے خود کہہ دیا کہ انڈیا پاکستان آ رہا ہے اور اس پر جو ہے نا موسیٰ نکوی صاحب نے بھی میٹنگ میں یہ مزید ہے انہوں نے یہ بتایا کہ انڈیا پاکستان ہنٹرٹ پرسنٹ آنا ہوگا انڈیا کو اور انڈیا آ رہا ہے اور تمام تر سٹیڈیم میں تین سٹیڈیم ہوں گے جہاں پر آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے میسز کھلائے جائیں گے تین سٹیڈیم ہے بھائی صاحب تین سٹیڈیم ہوں گے لاہور ملتان اور کراچی ٹھیک ہے اور انڈیا کے جتنے بھی میچز ہیں وہ کذافی سٹیڈیم لاہور میں رکھے گیا ہیں انڈیا آپ نے تمام تر میچز کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے گا چاہے وہ اسٹریلیا نیوزی لینڈ جس سے بھی ہوتا ہے وہ بھائی صاحب وہ انڈیا جو میچ ہے نا وہ پاکستان کے سٹیڈیم کا لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں میچ کھیلے گا اور یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو پلائنگ الیون ہے نا بھائی صاحب یہ آناؤنس کر کے بہت ہی برا کیا پاکستان نے ابھی جو ہے نا آرٹالی سے پچاس ساٹھ ستر یہاں تک کہ میکسیمم اتنا ٹائم پڑا ہوا ہے آج انہی سری ہے اکیس سری کو فرسٹ میٹس کیلے جانا ہے بنگلہ دیش اور پاکستان ٹیسٹ سیریز کا اور پلائنگ الیون کا جو ہے نا آناؤنس بھی کر دیا ہے اس میں جو ہے نا ہمارے پاس شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ اور اس کے ساتھ اقبال ہے وہ مطلب کوئی نیاب لیئر ہے جو ڈیبیٹ میں آئے گا اور ان کو جو ہے نا اس میں ہم ہمارے پاس شہداب ہیں اور نہ ہی مطلب ہمارے پاس کوئی فاسٹ پودر ہے جو کہ مطلب ہے بنگلہ دیش کے خلاف اچھی پرفارمنس دے سکیں سپینر بھی کوئی نہیں بھائی سپینر بھی کوئی نہیں اور اس ایم آیوب کو پھر جو ہے نا اس میں کھلنے کا موقع مل گیا اور اس بندے کو مجھے لگ رہا تھا کہ اس بندے کو جو ہے نا چانس نہیں دینا چاہیے تھا لیکن پھر بھی جو ہے نا محسن امکی صاحب نے اس کو آناؤنس کر دیا چانس دے دیا گیا باقی دیکھتے ہیں پلائ پلائنگ الیون کا پہلے سے اناؤنس کر دیا ہے جیسے بہت بڑے تیس مار کھانا ہے اور پلائنگ الیون کا اناؤنس کر دیتے ہیں اور بعد میں بھائی کہتے ہیں ہاں ہم نے کر کیوں دیا پھر بھائی کر دیا ہے تو کر دیا لیکن ہے یہ آپ کو جانے پلائنگ الیون کو اناؤنس نہیں کرنا چاہیے جب آپ اناؤنس کر دیتے ہو پھر آپ کو جانے گھٹا ہی ہوتا ہے اور گالہ ہی کٹا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو پلائنگ الیون کو اناؤنس مت کیا کرو جلدی سے جلدے ٹائم ہ ہوتا ہے تو جب کس کو آپ کٹ سکتے تھے ایزیلی کٹ سکتے تھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے سارے پلئیئر آپ کے پاس ہونے تھے باقی دیکھنے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کی جو ٹیسٹریز ہے وہ کون جیتا ہے باقی بیسٹ آف لکھ اور سیمپین ٹرافی دوہزار پچیس کے لیے انڈیا پاکستان آ رہا ہے